وَإِلَىٰ ثَوَابِهِ مُقَرِّبًا وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُجِبًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَىٰ أَمِينِهِ وَحَبِيبِهِ وَخِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَحَافِظِ سِرْهِ وَمُبَلِّغِ رِسَالَاتِهِ الْعَبْدِ الْمُرْتَبَى وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبَى وَالرَّسُولِ لِلْمُصْطَفَى عَلَىٰ اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّ وَالِحِي الْعَطِيَبِينَ الْأَطْحَرِينَ الْأَكْرَمِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَا أَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَالطَحَّرَهُمْ تَطْحِيرًا لَا سِيَّمَ بْنِ الزَّهْرَى بَقِيَّةِ اللَّهُ وَآيَّتِهِ الْكُبْرَى وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْكَرِيمُ فِي الزِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُ لَنَا عَابِدِيَّنَ مزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز یہ سورہِ انبیاء کی آیت ہے با الفاظِ ظاہری اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نمازوں کو قائم کرنے زکاة دینے اور کارِ خیر کرنے کی وحی کی یہ سارے کے سارے وہ بندے تھے جو ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے اس آئے کریمہ کے سلسلے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ معرفتِ امام ہے اور اس موضوع پر یہ تیسرا عشرہ ہے جس کی آج پہلی مجلس ہے گزشتہ دو عشروں میں کہ پہلے عشرے میں معرفت پر گفتگو ہوئی اور معرفتِ امام تک گفتگو نہ پہنچ سکی اور سالِ گزشتہ معرفتِ امام کے موضوع پر دس دن گفتگو ہوئی اور آئے کریمہ کے چند لفظ بیان ہو سکے اور اس سال پھر بہتر یہی سمجھا گیا کہ وہی موضوع کہ جو اس آیت کے روشنی میں ناتمام رہ گیا تھا اسے کوشش کی جائے کہ منزلِ آخر تک پہنچا جائے اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو سالِ گزشتہ آئے کریمہ کے دو لفظوں پر گفتگو ہوئی تھی اور تیسرے لفظ پر ایک ہلکہ سا اشارہ کیا گیا تھا میں نے یہ ارس کیا تھا کہ اس آئے کریمہ میں امام کی دس صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آئے کریمہ میں جس کو انوانِ کلام قرار دیا گیا ان دس صفتوں میں سے یعنی آئیت کا ہر لفظ امام کی کسی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ان دس صفتوں میں سے دو صفتوں کی طرف گفتگو ہوئی تھی جو آئیت کے شروع کے دو لفظ ہیں میں صرف اس لیے کہ ذہن آمادہ ہو جائیں اور سالِ گزشتہ سے بحث مرتبط ہو جائے اس موضوع کی ضرورت کو آپ کے سامنے دو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہم اور آپ اس کائنات میں جو پیدا کیے گئے ہیں ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے خلقت کا ان جو میں الفاظ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں ان دو اشاروں میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے آج صرف اشارہ کر کے تاکہ ذہن میں بات مرتبط ہو جائے ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی حدف ہے جس کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے نہیں ہیں پیدا کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اس کائنات میں نہیں آئے بلکہ کسی نے اپنے اختیار سے ہمیں بھیجا ہے اور جب کسی نے اپنے اختیار سے ہمیں بھیجا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ بھیجنے والا جسے خالق کہا جاتا ہے اس نے کسی نہ کسی مسلحت کو مد نظر رکھا ہوگا چونکہ ہم ایسے کو خدا ہی نہیں مانتے جو بغیر مسلحت کے کام انجام دے لہذا اس خدا کی خدائی کا تقاضی یہ ہے کہ مسلحت ہو اس کے کام میں تو یہ ہے اور آپ اسے بہتر جانتے ہیں وہ مسلحت کیا ہے جس کے لیے ہم اور آپ سب پیدا کیے گئے ہیں جناب امام حسین علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو اس مسلحت کو بہت واضح انداز بیان کر رہی ہے اور جو ہماری گفتگو کے لیے ربط کے حیثیت رکھتی ہے وہ کیا ہے کہ خرج الحسین علی صحاب فقال حضرت اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور آنے کے بعد فرمایا ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیاعرفو کہ وہ اللہ جس کا ذکر جلیل و عزیز ہے اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو انسانوں کی تخلیق کے سبب کو بیان کر رہی ہے کس کی نظر میں جناب سرکار سید و شہدہ کی نظر میں جن کا غم منانے کے لیے جن کی مجلس کرنے کے لیے جن کی یاد کے صدقے میں اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے کیونکہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں نظر میں یہ غلط ہے کہ ہم ان کی یاد کو باقی رکھیں گے بلکہ ان کی یاد کے صدقے میں ہم باقی رہیں گے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جتنا چاہ رہی ہے جتنے پوسیبل ذرائع ہو سکتے ہیں تاریخ تشہیو پر آپ دیکھیں ہر ذریعے کو آزمایا گیا ہے ہمارے اوپر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو ہمارے پسپا کرنے کے لیے آزمایا نہ گیا ہو لیکن یہ عجب تاریخی موجزہ ہے دنیا جا کے تاریخ کے دامن میں موجزات دیکھتی ہے ہم کو اور آپ کو دیکھ کے اسے موجزہ سمجھنا چاہیے یعنی ہم اور آپ خود ایک زندہ موجزہ ہیں تاریخ کے لیے کہ جتنا ہمیں پسپا کیا گیا اتنا ہم بلند ہوتے چلے گئے جتنا ہمیں مٹایا جاتا رہا لیکن آپ اس ظلم کا نام لے جو ہمارے لیے انجام نہیں دیا گیا تاریخ کے دامن پر اس ظلم کا نام لیجئے کہ جو ہمارے لیے استعمال نہیں کیا گیا اور اس کے بعد زمین کا وہ حصہ بتائیے جہاں ہم نہیں ہیں ان دونوں چیزوں کے ملائے یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ظلم نہیں رہا جس کو ہمارے خلاف آزمانہ نہ گیا ہو اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم نہ ہو جب ان دونوں کو آپ ملائیں گے تو ایس ایکوال ٹو موجزہ ان دونوں کا نتیجہ یعنی موجزہ ہے جس طریقے سے ہم کو مٹایا جاتا رہا اسو طریقے سے ہم بلند ہوتے چلے گئے تاریخ میں آپ دیکھئے اور آج بھی اور تاریخ کے صفحے کے ہر مو پر ہر سطر پہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ میں کسی جگہ ہم نے سر جھکا کے جینا گوارا نہیں کیا کسی جگہ پر ہم شرمندے تاریخ نہیں ہیں ہمیشہ سر اٹھا کے جیے ہیں سر اٹھا کے جی رہے ہیں اور انشاءاللہ سر اٹھا کے جیتے رہیں گے ایک سلام آپ پہے محمد رہنم ہے کہ نہیں اب میں پھر اگر اس پر اسی پر لفظ گفتگو شروع ہو جائے گی تو میرا موضوع پھر رہ جائے گا وہ نہ آجا دیکھ لیے 59 اسلامی ممالک میں کام سا ایسا ملک ہے جو سر اٹھا کے گفتگو کرے باطل کے سامنے کام سا ایسا ہے کہ جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرے کس ملکہ پرزنٹ ہے جو جا کر کے یونوں کے اندر اس کے خلاف پول کر کے سامنے سے آ جائے بات کسی انسان کی نہیں ہے بات ایک سلسلے کی ہے بات ایک تاریخ کے تسلسل کی ہے ہم ہمیشہ اور آج بھی آج آپ دیکھیں آپ نے سنا کہ نشتر پار کے بارے ایک حادثہ ہوا اور پھر انہوں نے ثابت کر دیا کہ تم جید گئے ہم ہار گئے شہداد کی جمعہ یاد نہ ہو میں نے کہا تھا کئی سال پہلے جمعہ کہ پہنمبر نے مکہ میں آ کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو جسے قرآن مجید نے اپنی آیت میں بیان کیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس سلسلے گز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسا کوئی سورہ لے آؤ پیغمبر نے کیا کہا تھا اگر تمہیں ہمارے بارے میں شک ہے تو ہمارے لئے تو سورہ لے آؤ پیغمبر کا موجزہ کیا تھا قرآن مجید جنبہ موسیٰ کا موجزہ کیا ہے یہ دے بائزہ اور آسان جنبہ عیسیٰ کا موجزہ کیا ہے مردوں کو زندہ کر دینا بیمار کو شفاہ دے دینا مثلا پیغمبر کا موجزہ کیا ہے موجزہ کیا ہے قرآن مجید قرآن مجید یعنی علم قرآن مجید کے معنی شمشیر نہیں ہے قرآن مجید کے معنی نیزہ نہیں ہے قرآن مجید کے معنی گولی اور بارود اور بم یہ سب چیزیں نہیں ہیں قرآن مجید یعنی علم پیغمبر نے اپنی حقانیت کے اجاز کے طور پر علم کو پیش کیا تھا اور کہا تھا اگر تمہیں ہمارے حق ہونے میں شک ہے تو مجھ جیسا علم لاؤ دشمن نے نتیجے میں کہیں بدر ہے کہیں اہد ہے کہیں قیبر ہے کہیں خندق ہے کہیں ہنائے نہیں اسی غضوات ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں سامنے آئے ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے پیغمبر نے کب کہا تھا اگر تمہیں ہماری حقانیت کے بارے میں شک ہے تو آؤ ہم سے برسر پیکار ہو جاؤ پیغمبر نے تو علم کے جواب میں علم مانگا تھا دشمن یہی تو کہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا مانگا ہے اگر ہم علم کا جواب علم سے دے سکتے ہوتے تو ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں تلوارہ سلتمہ سے تھوڑا تھوڑا سمت آئیے وہاں بہن سلو ہوگئے ہیں آپ اگر آپ ضرورا تھوڑا مٹ آئیے آپ اسٹر آئیے اپنے ڈمینہ جگہ بنا لیجیں اتنی جگہ بنا سکتے ہیں اپنے والی پیچھے انچے اگر آگے آجائیے جو حضرات پیچھے انچے اگر آگے آجائیے جو حضرات پیچھے انچے اگر آجائیے یہ بیٹ پہ چھوڑ دی جے آپ آگے بہت زیادہ کھالی ہے جو پیچھے والے حضرات ہیں وہ آگے آگے ہیں مہمین آج ابھی دو محرم کی رات ہے اور ماشاءاللہ مہمین کا یہ حال ہے شروع میں صدا سمٹ سمٹ کے ویڈا کریں محمد والے محمد سلامت محمد والے محمد اسلامت تو فار قرآش جواب یہی تو دیں گے کہ ہم احمد تو نہیں یہ تلوار اٹھانے ہیں ہمیں پتا ہے کہ علم کا جواب علم ہوتا ہے تلوار نہیں آتی نیزیں نہیں آتے شمفیریں نہیں آتی لیکن مجبوری تو یہی ہے کہ ہم اس کا جواب لائیں تو کیسے لائیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جنگیں بدر اور جنگیں احد نہیں ہیں بلکہ کفر اپنی ناکامی کا اعلان کر رہا تھا ان کی کامیابی کا اعلان کر رہا تھا آپ نے دیکھا ماہ محرم شروع ہوا تھا کہ جہاں سے علم محمد اور آل محمد بیان ہوگا اور ادھا کفر کو بے چہلی شروع ہوئی کیونکہ اسے پتا ہے کہ علم کے جواب میں علم تو حملہ نہیں سکتے لہذا گولیاں ضروری ہیں وہ اپنی تحریف بیان کر رہے ہیں اور اس چیز کو بلکل واضح طریقے سے آپ سمجھیں یہ چیز بلکل واضح ہے کیونکہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے کیونکہ وہ سنی ہی نہیں ہے کہ ایمان حسین کو نہ مانے کیونکہ وہ آپ ایسا سنی کو لہن کر کے لہیت کائنات میں جو کہے کہ ایمان حسین کو نہیں مانتے اور وہ شیعہ نہیں ہے جو اصحاب پیغمبر کو نہ مانے کون ہے جو اصحاب پیغمبر سے انکار کر دے وہ کہاں سے شیعہ رہ جائے گا ہر شیعہ اصحاب پیغمبر کو مانتا ہے کوئی بھی اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے جو کہہ جب پیغمبر کے صحابی کو نہیں مانتے پیغمبر کے صحابی کا انکار کر کے کیسے پیغمبر سوالی ہی پیدا ہوتا اتنا ہم پیغمبر کے صحابی کو مانتے ہیں اگر قابل احترام ہو جائے اور پیغمبر گھر کے اندر داخل کر لیں تو مجھے پھر فارسی نہیں کہتے سلمان محمدی کا تو مسئلہ کیا تھا گائنات میں تنشیعہ سننی کا نہیں ہے مسئلہ اسلام و کفر کا ہے مسئلہ اسلام و کفر کا ہے اب یہ اور بات ہے کہ کفر کلاش کرتا ہے کہ کس کو پہلے تارگیت کیا جائے ایک سلوات رہے محمد اور آل محمد تو بات یہ ہے حصل میں بات مسئلہ شیعہ سننی کا نہیں ہے کیونکہ ہر سننے کون سننے ایسا ہوگا جو امام حسین کے ازاداروں کو آ کر کے گزن دے پہنچا سوالی نہیں پیدا ہوتا ہم اہل سنت کا مقام اس سے بلند سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اکو ہم نے تو دیکھا یہ ہم تو ہندوستان کے رہنے والے سننی تو سننی ہندو ایسے ہوتے ہیں جو آزا کا احترام قائل ہوتے ہیں آزا کے احترام کے قائل ہوتے ہیں پوری پوری انجمنے ہیں جو اہل سنت کی ہیں پوری پوری انجمنے ہیں جو اہل حنود کی ہیں اب یہ باقی ہے تو مسئلہ شیعہ سننی نہیں ہے مسئلہ اسلام و کفر کا ہے جو پیغمبر کے زمانے سے چلا رہا ہے اور جب تک دنیا رہے گی یہ مسئلہ اسلام و کفر ہوتا رہے گا اب یہ اور بات ہے کہ سادس میں جو شکار ہوتے ہیں وہ کسی کا نام مسلمان نہ ہوتا ہے کسی کا نام پر شیعہ لگا ہوتا ہے کسی کا نام پر سننی لگا ہوتا ہے یہ لیگل بھی وہی لگاتے ہیں تو جب یہاں یہ لیگل بھی وہی لگاتے ہیں لیکن ایسی حققے کرنے والے جو مسجدوں میں بمرک دے جا کر کے جو محمد بارگاہ ہوئے بمرک دے ان کو نہ سنی کہا جا سکتا ہے نہ ان کو شیعہ کہا جا سکتا ہے یہ مادر ذات کفر ہے اور کفر ہے اور کفر ہے ایک سلابات کوئے محمد العالم تو ہمیشہ تو پیغمبر نے علم علم تجواب میں علم مانگا تھا اگر کوئی تمہیں شک ہے تو لے آو لے آو کچھ باب انہوں کا نہیں دے سکے آجو بھی ہو رہا ہے یہاں انہوں کا جواب نہیں مل پاتا ہے نہ کوئی رہے کوئی سے سادش چل دی جاتی ہے لیکن میں کہیے رہا تھا کہ تاریخ کے دامن پر ہماری تاریخ کبھی سرمندہ نہیں رہی ہے ہم جتنا مالا گیا ہے جتنا صدایا گیا ہے اتنا ہم بلند ہوتے چلے گئے اب بلند ہوتے رہیں گے اور یہ صدقہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم اس طرح کیسے قائلات کے اندر آجوا کیوں تو غرص کے حضرت جن کی ملیس کے لئے جب جنہیں ہاں سے بات شروع ہوئی تھی جن کی ملیس کے لئے ہم مورا بیٹھے ہیں کیونکہ ہم اس نظریہ کے قائل نہیں ہیں میں بلکہ صاحب سے کہہ رہا ہوں ہم اس نظریہ کے قائل نہیں ہیں کہ حضرت کو مانو اور حضرت کی نہ مانو نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ سازش ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حضرت کو بھی مانو حضرت کی بھی مانو ہم اسے حضرت کی مان کر کیا پوری تقاریرات کے سامنے کر رہے ہیں جو دوسرے گزر چکے ہیں آپ کے سامنے حضرت نے کیا فرمایا پروردگارِ عالم جس کا ذکر عزید و جلیل ہے اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے یعنی پروردگارِ عالم نے ہمیں اور آپ کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے خدا کو پہچانے اب دیکھیں پھر بغت ختم ہو رہا ہے لیکن اسی یاد دیانی کے بات رہی آئے گی ہمیں اور آپ کو اس لئے پیدا کیا گیا کہ ہم اور آپ اپنے پروردگار کو پہچانے اور اگر ہم نے نہیں پہچانا تو گویا اپنے تخلیق کا مقصد ہم نے پورا نہیں کیا ایک تو تخلیق کا مقصد نہیں پورا کیا اور دوسرے امام حسین کی بات پر توجہ نہیں کی چونکہ حضرت رگات امہ خلق الہباد اللہ لیعرفوہو پروردگارِ عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے اور اسی حدیث کے روشنی میں آئے کریم آگے اس لفظ کی وضاحت کی گئی علماء نے تفسیر کی عبادت کے لیے یعنی معرفت کے لیے کیوں امام فرماتے ہیں جب بندے اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے چونکہ معرفت کو عبادت سے اور عبادت کو معرفت سے جدہ نہیں کیا جا سکتا اگر کہیں عبادت نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے ابھی معرفت نہیں ہے عبادت یعنی غلانی میں اصل عبادت کی گفتگو کر رہا ہوں کسی فیل کی گفتگو نہیں کرنا نماز و روزہ و حج و زکاة و خفزنی نہیں عبادت یعنی غلانی یعنی انسان معرفت کی اس منزل پر پہنچ جائے بہت توجہ میرے عزیز ہو انسان معرفت کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ اس کے اندر روح عبادت یعنی روح غلانی پیدا ہو جائے انشاءاللہ آیت کے جو آخری لفظ ہے اس کے سلسلے میں میں اور عرص کروں گا آپ کے سامنے اسی جگہ ترکنا چاہتا ہوں انسان معرفت کس منزل پر آ جائے اس کے اندر روح عبادت پیدا ہو جائے میں انشاءاللہ جو آنے والی الفاظ ہیں آیت کے زم میں معت動画 کروں گا نماز پہنا ہو رہے عبادت کرنا ہو رہے آپ کہیں где humidity ممكن کہ کوئی شخص نماز پہنا ہو لیکن عبادت نہ کر رہا ہو ممكن کہ کوئی شخص نماز پہنا ہو لیکن عبادت نہ کر رہا ہو یہ کیسے ہے انشاءاللہ بعد میں تو انسان ہمارے فتح کی اس منزل پر آ جائے اس کے اندر روحِ عبادت پیدا ہو جائے یہ کون کہہ رہا ہے ہم اور آپ اس کی مللی سے بیٹھے ہیں ہم اور آپ اس کی مللی سے بیٹھے ہیں اگر ہم نے اس کی بات کو نہ مانا دونے کیا گیا بل وہ جائیں گے یزیدیوں کو دھولی کہلے جائیں گے امام علیہ الصلاة والسلام اپنے شاہدے والوں کے سامنے تو بیان کر رہے ہیں جن پر جن کے سلسلے میں امام کو یہ توقع ہے کہ یہ ہماری بات مانیں گے اے میرے عزیزوں اب ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہو رہی ہے فرشاز آپہ پیٹھنے کے بعد کہ امام فرماتے ہیں اس لیے تاکہ بندے اسے پہچانے اور جب پہچان لیں گے اس کی عبادت کریں گے اور اس کے بعد کا جو لفظ اس کی بلکل مضاحت نہ کروں گا انشاءاللہ بعد میں فَإِذَا عَبَدُوْهُ اِسْتَغْنَوْ بِعْبَادَتِهِ اور جب پہچانے اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے ماسو اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے اس لیے کہ جو اس کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ کسی کا غلام نہیں بنتا تاریخ اس کے گواہ ہے کہ جو اس کا غلام بن جاتا ہے وہ تاریخ میں کسی کا غلام نہیں بنتا اور یہ اس کا رحض بعد میں انشاءاللہ کے سامنے اور واضح ہوگا تو میں ارز کر رہا تھا ایک لفظ بھی تک کہ ہمیں پروردگارِ عالم نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا اب ولادت کے مقصد کیا ہے ہماری اور آپ کی معارفت کس کی معارفت پروردگارِ عالم کی پروردگارِ عالم کی معارفت کے معنی کیا ہیں پہچاننے کے معنی کیا ہیں میں نے وضاحت کی ہن کی بجالیس میں میں معارفت میں کمسکم آپ کسی اضاہم اس کو پہچانتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں اس کا نام جانتے ہیں اس کی والدیت جانتے ہیں جائے ولادت جانتے ہیں کیا کرتا ہے یہ حصہ تو ہوتا ہے پہچانلے میں خدا کے سلسلے میں ہم کیا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے توجہ کیجئے گا جو ایک نام ہمیں پتا ہے اللہ یہ بھی کسی نے بتایا ہے ورنہ ہم خدا کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتے ہیں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں آپ سے مجھ سے بہتر ہے خدا کے سلسلے میں میں کچھ نہیں پتا ایک نام پتا ہے اللہ اس کا ترجمہ گاد و خدا و عشور جس طرح کی چیزیں بھگمان جو بھی ہیں یہ بھی کسی نے بتایا ہے ہم نہیں ہم کےوں سے اور آپ یہ کہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یہ معرفت ہے توجہ کیجئے گا یہ ایک موہوس تصور جو ذہن انسان میں مخلوقات کو دیکھ کے پیدا ہو اسے خدا کہا جاتا ہے اور پھر اگر آپ نے تصور کر بھی لیا ذہن میں توجہ میرے حزید و جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے تصور یا میں نے تصور ذہن میں کر بھی لیا یہ پہاڑ کو دیکھو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا اس گل کو دیکھو اور پھول کو دیکھو اس کا بنانے والا کتنا لطیف ہوگا اس کو دیکھو اگر کوئی تصور ہم نے ذہن میں کر بھی لیا تو کیا ہوگا رب تم عربی جانتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی تباہوں کا بھی لیا اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی خیال بھی کر لیا کوئی تصور بھی اس کا کر لیا تو یہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہیں خدا نہیں ہیں اگر کوئی ذہن میں خدا کو سوچ بھی لے تو جو سوچا ہے وہ خدا کہاں ہے چونکہ جو سوچا گیا ہے وہ تو ہمارے ذہن کی مخلوق ہیں اور جو مخلوق ہیں اسے خدا نہیں کہا جاتا تو حجہ کریں گے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عجیب مور ہے انسان کی فکر کا اور آپ کا سنادہ بتا رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں ایسا ہی مجمع میں سنناتہ چھایا تھا جس ستنان حسین علیہ السلام نے جمعہ کہا کیوں کہہ رہا ہوں سوال بتا رہا ہے ایک شخص بھی سوٹھا کہتا یبنا رسول اللہ بے ابی انتا و امی اللہ رے ترزے گفتبو اے رسول خدا کے بیٹے ہمارے مابا باپ پر فیدا کیا کہاں فما معرفت اللہ اللہ کی معرفت کیا ہے توجہ میرے عزیزو اللہ کی معرفت کیا ہے امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہے اور اسے اللہ کی معرفت نہیں بتا ہم مرابطہ بگر جاتے کیسے سوال کر رہے ہیں تو جو خدا کی معرفت کی معرفت ہے خدا لیکن اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ خدا توجہ کیجئے گا اسے اسی اجمال کی تفصیل چاہیے تھی کہ کاش میرے مجمع اس لفظ کو محفوظ کر لے تاکہ امام کے جواب سے ملد فاجائے اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ خدا اتنا اس کو بھی معلوم تھا کہ اللہ وہ بھی جانتا تھا کہ رحمان و رحیم سارے چونکہ بصور علام پہنچ جگہ تھا لیکن پوٹا فمہ مارے بطول اللہ جانتا تو ہے ان لفظوں کو لیکن ان اس اجمال کی تفصیل چاہیے اور امام نے تفصیل میں کیا بیان کیا جللہ سنے گی اب امام کا اور اگر سن کر کے کوئی حسین ہی اپنی جگہ پر رہ جائے تو بات ہی کیا توجہ دیے اللہ رہ جواب امام کیا جللہ امام نے ارشاد فرمایا سرماتے ہیں جب اس نے کہا فما معرفت اللہ اللہ کی معرفت کیا ہے امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امامہم اللہ کی معرفت کیا ہے فما معرفت اللہ اللہ کی معرفت کیا ہے امام فرماتے ہیں تمام اہل زمانہ کی معرفت امام زمانہ سے یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے یہ آپ کو جس میں فتوہ لگا ہے توجہ کیجئے گا کہ یوں ہو گئی نہیں یہ امام کا جمعہ ہے معرفت و اہل کل زمانی نماؤں یعنی میں لبوں کو مضبازے کروں یعنی لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے میرے بچ میں بچا اپنی توہید اے صلی اللہ علیہ محمد اور آل محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد ام اے صلی اللہ علیہ محمد nou ہر زمانے کے لوگوں کی معرفت جو اپنے امام سے ہے یہ اللہ کی معرفت ہے سوال ہے معرفت اللہ اور یہ امام کا جواب ہے معرفت الامام یعنی معرفت الامام کعنہو معرفت اللہ اب یہ بھی اس کی وضاحت میں کیسے کروں میرے عزیزو نہ میں خود سمجھ سکتا ہوں جملہ کو نہ سمجھا سکتا ہوں آپ کے سامنے لیکن کم از کم ترجمے کے حد تک بات رہ جائے کہ معرفت و اہلے کل زمانین امام و ہم یعنی اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا کعنہو خدا کو پہچاننا ہے لیکن جملہ یاد رکھیے گا امام نے یہ نہیں کہا معرفت و اہلے کل زمانین امام و ہم اپنے زمانے کے جواب کیا ہے معرفت اللہ سوال کیا ہے معرفت اللہ جواب کیا ہے معرفت امام تاکہ محسوس کرو معرفت اللہ اللہ اور ہے امام اور ہے لیکن اس کا پہچاننا ہی اس کا پہچاننا ہے کیونکہ تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے اس مفہوم کو مزداد میں لا ہی نہیں سکتے اب سمجھیں اس اجمال کی تفصیل کیا ہے وہ محمود ہے اجمال وہ محمود ہے اجمال اس کی تفصیل ہے محمود وہ آلہ ہے اجمال وہ آلہ ہے اجمال اس کی تفصیل ہے علی وہ فائدہ السماوہ کی ملعظ ہے اجمال اس کی تفصیل ہے فاطمہ ان کو ذات پدسیہ کو دیکھتے جاؤ ان اجمال تفصیل سے اس اجمال کو سمجھتے جاؤ اور جب ذہن تھکے نہ پہنچ سکے کہیں تک تو بس اتنا کہہ دینا وہ کیسا ہوگا جو ان کا بنانے جو ان کی تفصیل ہے ہی لئے کا بہت سکے ہی لئے پہنچ سکے ہی لئے پہنچ سکے ہی لئے پہنچ سکے آپ نے محسوس کیا کہ وہ اس مفہوم اجمالی جو ذہن میں آئے ظلمین کو دیکھا کوئی ہے اس کا خالق اس کی شان خلاقیت کیا ہے کوئی مرقع خلاقیت چاہیے تھا کہنے تو رہے ہیں سجدے میں سبحان ربی اللہ علیہ و بحمد اس کا حلو کا ایسا ہے کوئی مرقع حلو چاہیے تھا اور جس کو ہماری فلسفے کی زبان میں مظہر کہا جاتا ہے مظاہر پر وردگار عالم نے بنائے چونکہ خدا کی یہ مجبوری ہے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا انسان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا نبتوں کا بدلو خدا واجب الوجود ہے ممکن الوجود نہیں ہو سکتا انسان ممکن الوجود ہے واجب الوجود نہیں ہو سکتا وہ ممکن نہیں ہو سکتا ہم واجب نہیں ہو سکتے پہچانے کیسے کوئی ضرورت تھی کوئی ایسا ہو کہ جو امکان کی حد آخر پر ہو کوئی ایسا ہو جو امکان کی حد آخر پر ہو متصل پر وجوب ہو اب آگئی ہے بات دو نبز جگہ پر کہتا چلو مجھے نہیں آکے میں نے کہا گا نہیں کہا کوئی ایسا ہو جو امکان کی حد آخر پر ہو اور متصل پر وجوب ہو واجب نہ ہو چونکہ واجب اقلی اعتبار سے فلسفی کے اعتبار سے واجب تو دو ہو ہی نہیں سکتے توجہ کی جگہ واجب تو ایک ہے خود یہ واجب نہیں ہے لیکن ممکن میں ہم جیسا بھی نہیں ہے ممکن کے حد آخر پر ہے حد آخر کمانے یعنی تمام کمانات امکانی اس کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس سے لیا اس نے اس سے لیا اس نے اس سے لیا نہیں نہیں ہے یہ وہ ہے جو بنا فصل خدا سے لے اس نے اس نے اس نے اسے لیتا پوڑ اور بات مات لی پانچ نارا پانچے دن ایک نارا پانچے دن یہ وہ ہے یہ وہ ہے بھئی ہمارے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں کیا ہے آپ توجہ کریں ہمارے پاس علم ہے جہل حجز کو ہم بنام علم جانتے ہیں ہم نے اپنے استاذ سے لیا اور انہوں نے کس سے لیا انہوں نے اپنے استاذ سے لیا انہوں نے کس سے لیا انہوں نے اپنے استاذ سے لیا سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید نے کیا کہا توجہ کیجئے گا قرآن مجید نے کیا کہا ہر علم رکھنے والے کے اوپر کوئی علم ہے ہر علم رکھنے والے کے اوپر کوئی علم ہے کوئی منزل آخر نہیں ہے ہر ایک کے اوپر کوئی ہے اور اب تاریخ آپ کی سمجھی ہوئی ہے میں اس سے پہلے پہنچ چکا ہوں اشارہ کس صرف کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ذہر پہنچ جائے آپ نے دیکھا جائے میں موسیٰ کوئی مرتبہ کس نے پوچھا صرف علم کون کام ہیں کہا جاؤ ذرا اس کے پاس پروردگارِ علم نے بھی ہے تاکہ مانو ہوگے فوقا کل ذی علم علیم ہر صاحبِ علم کے اوپر کوئی علم رکھنے والا ہے یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہوگا اوہ جگہ جائے گا یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہوگا کہ جہاں پر فوقا کو دل کو فوقا کل ذی علم العلیم کی منزل آخر آ جائے کہ جس جگہ پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اسے خدا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے کہ جب خدا تک منزل آ گئی علم کی تو اس کے بعد کوئی ایسا اس کے علم کا مظہر ہے نہیں نہیں بات واضح نہیں ہوگی کہ یہ لب سے مظہر پریشان کرے گا ہمارے جوانوں کو یا ہمارے کمسل بھائیوں کو آپ دیکھئے اپنے گھروں میں باپ نے کہا بیٹے سے بیٹے کے کھو لائٹ آ رہی ہے تو بیٹے کیا کہ جا کے لے کر تار نکالے گا ہاتھ میں چھلائے گا لائٹ آ رہی ہے ایسے کرے گا جمعہ کگہنا ہو گیا میرے آمور کریں بیٹا جا کر تار نکالے گا دونوں تار ہاتھ میں چھلائے گا اور پھر بتائے گا لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہا چھلا تو لے گا لیکن بتائے گا کہ اسے پھر کیا کرے گا کہا نہیں یہ کبھی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ وہ کرنگ جس جنہاں پر ہے وہاں ہم نہیں جا سکتے یعنی ہمارے اندر اس کے تحمل کی طاقت نہیں ہے مجبوری ہے ہماری کہ ہم اسے چھو نہیں سکتے اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ہم کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر کیا کریں کیسے معلومہ کے لائک آرہی کہ آسان سی باتیں سوچان کی کہ سوچان کریں گے تو کیا ہوگا بلبجر جائے گا کہ ہم نے یہ نہیں پوچھا بلبجر رہا ہے کہ نہیں ہم نے پوچھا لائک آرہی ہے کہ نہیں کہ لائک نہ آئے تو بلب نہیں جائے کہ میں اتنی دیت بات تو کروں بات واضح ہو کہنا کہا چاہتا ہو لائک نہیں آئی گی تو بلب نہیں جائے گا یعنی کیا مطلب کہ اس لائک کا مظہر ہے بلب مظہر یعنی جہاں سے ظہور ہو جہاں سے کوئی شئے ظاہر ہو جہاں سے کوئی شئے ظاہر ہو اسے کہتے ہیں مظہر مظہر جہاں سے کسی شئے کا ظہور ہو لائک آکرن کا ظہور کہاں سے ہوا کبھی بلب سے ہوگا چل کر کے کبھی پنکا چل دھونکے بتائے گا کبھی پھر جھنگی ہوگا کہ بتائے گا یہ آنک آنک مظاہر ہیں اسے یہ ایک کلند کے فوقہ 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 ہر علم رکھے صاحب علم کے اوپر کوئی علم رکھنے والا ہے یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا کہیں تو ختم ہوگا کیونکہ ایک منطقی اسطلاح ہے کہ تسلسل باطل ہے تسلسل باطل ہے یعنی اگر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ سوچئے اگر ایک انسان یہاں پہ کھلا ہو جائے اس کے بعد دوسرا کھلا ہو اس کے بعد تسلسلہ کھلا ہو یہ سلسلہ انفنائیٹی لا مہدو سلسلہ ہو اور یہ کہے کہ تم کا بھانو گا کہ جب یہ والا بھاگے گا کہ تم کا جب وہ والا بھاگے گا تو دور کبھی شروع ہوگی جب سلسلہ لا مہدو جائے تو کبھی نہیں شروع ہوگی اور اگر دور شروع ہو جائے اس کے معنی کہیں وہ سلسلہ بکا تو جگرنے تو فوقہ کلے بھی علم علیم ہر صاحب علم کے اوپر کوئی علم رکھنے والا ہیں تو کہیں تو جا جائے کہ یہ سلسلہ رکا ہوگا کہ جہاں رکا اسے خدا کہتی ہیں تو چکی جگہ علم خدا کی شان کیا ہے کیسے پہ جانے کیسے معنی ہو کہ جہاں رکا اسے خدا کہتی ہیں اس نے اپنے علم کا کوئی مظہر بنایا اس کی صفت کا کوئی مظہر ہے کہ جس کو جس جگہ سے علمِ الٰہی کا ظہور ہوگا جس کے ذریعے سے علمِ الٰہی کا ظہور ہوگا علمِ الٰہی کا ظہور ہوگا ہمارے اور آپ کے پاس سے علمِ الٰہی کا ظہور نہیں ہو سکتا اب ہم بلکل وطنی رہی ہے میں جلدی سے بات تو ختم کر رہا ہوں ہمارے اور آپ کے پاس سے علمِ الٰہی کا ظہور نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ ہم علم کم ہیں جاہل زیادہ ہیں لاکھ پروفیسر ہو لیکن ایک ہی سبگر میں تو ہوگا کیونکہ اولو میں چاہیل ہیں اچھا ایک جملہ کہہ رو ایک حد تک ہے کہ جتنی دنیا آگے بنہ رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہی انہوں بنہ رہا ہے لیکن لگتا ایسا جیسے جہالت بنہ رہی ہے لیکن ہمارے اور آن کی بچ پہلے میں گاؤں میں ایک گاگتہ ہوتا تھا جو سب کچھ جانتا تھا آنکھ کے دواہ اسے لیلو کان کے دواہ اسے لیلو ہاتھ کے دواہ اسے لیلو کان کے دواہ اسے لیلو سب کہמס نے مشکلگ ہے اس گاچہ ورد ایک اس نے دو پھڑی دوا دے چکی ہو بیا اینے کتنا بڑا عالم تھا وہ اور آنکھ جتنا آگے بہتے جا رہے اتنا محدود ہوتے جا رہے یا آنکھ کا جاننے والا ہے کان کا نہیں یا کان کا جاننے والا ہے پتہ نہیں چلنا کے علم آنکہ بولا ہے کہ جہالت آنکہ بہت نہیں ہے اے صلی اللہ علی محمد اللہ علی محمد بساقلی بات رسکرنا ہوں سلسلے کی کہ ہم اور آپ علم الہی کا مزہ نہیں ہو سکتے چونکہ ہمارے پاس علم کم ہے جہالت زیادہ ہے علم الہی کی شان کیا ہے کہ خدا کے تمام صفات کی شان یہ ہے کہ جیسا وہ ویسے صفت کہ کیا مطلب کہ وہ بھی لا محدود ہے صفت بھی لا محدود ہے تو جب لا محدود صفت کے لیے کوئی مظہر بنے تو یہ بھی لا محدود ہو چونکہ لا محدود کا مظہر کوئی محدود بنی نہیں سکتا اور اب اس کو میں واضح میں کرسکوں گا اب اپنا یہ سو وارت کا جو بلب ہوتا ہے اس کو جا کر پچیس ہزار بار جیسا پرینٹ چلتی ہے دو تار لگائیے وہاں لگائیے بلب جلے گا کہ جلے گا کہ ہد بھن جائے گا کیوں اس کے اندر پہامور نہیں ہے کیا اس کا مظہر بنے ایک صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کیا اس میں جلانے کی طاقت نہیں تو تین کو چلا رہا ہے پچیس ہزار مولٹے وہ کہ نہیں اس میں جلانے کی طاقت تو اس میں جلنے کی طاقت نہیں ہے کیوں اگر یہ تار لگ جائے گا کیوں تحمل نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ مظہر تو گھر میں تو ہمارے مظہر تھا لائٹ کا یہی تھا گھر میں مظہر تھا کیونکہ وہاں کرن چھوٹا تھا کرن کرن کی باب کا کاور کم تھی لیکن یہاں چکہ ہی دنیا بولٹیٹ پر چل رہا ہے یہاں تحمل نہیں کر سکتا اس کا مظہر نہیں بن سکتا کہ اس کا مظہر کون بلے گا تو ٹرانس فاربر بنیں گے تو مظہر بھی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر کہیں پر تجنل ربو ہو جائے تو موسیٰ تو برداش نہیں پھر کوئی مظہر چاہیے پھر کوئی مظہر چاہیے مظہر کس کا میں بے کسی بطور رکھ رہا ہوں باقیہ خود جو سنی جگہ ان میں لائی کا مظہر ان میں حدہ کیا ہے نامحدود خدا کو پہچاننا ہے ان میں خدا ہے لامحدود تو مظہر بھی کوئی چاہیے جو لامحدود ہو انفنائٹی ان میں لامحدود کے معانی کیا ہے بس آخر منزل ان میں لامحدود کے معانی کیا ہے کا معانی یہ ہے کہ جو پوچھو بتا دے یہ نہ کہیں کہ سوچیں گے اور دیکھیں گے اور مطالعہ کریں گے ان میں لامحدود کے معانی میں ہے کہ جو علم الہی کا مظہر ہوگا اس کو لامحدود ہونا چاہیے لامحدود ہمارے اعتبار سے خدا کی طرف سے نہیں ادھر سے تو محدود ہے چونکہ ممکن ہے ہماری طرف سے نامحدود ہے اب یہ بات جملہ توضیح چاہتا لیکن وقت میں منجائش نہیں ہے ہماری طرف سے نامحدود ہے جب ہم دیکھ رہے تو نامحدود دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے تو محدود دیکھ رہا ہے یہ خالب تو وہی ہے تو عجید ہی جائے گا اس کے طرف سے محدود ہے اب وہ کیسے اور کیا یہ بات تو یہاں پا بھی نہیں ہو سکتی بہت حال کہ کوئی ہے ایسا تاریخ میں کہ جس سے جو بھی پوچھا جائے کبھی نہ کہے کہ چھو جو مطالعہ کر لیں دیکھ لیں پوچھ لیں سوچ لیں ایک ہم کو ایسا ملا جس کی ذات پر کن اعتراض اتنا تھا جس کے علم علامحدود پر صرف ایک اعتراض لوگوں میں کیا وہ اعتراض کیا تھا کہ آپ اتنی جنگی کیسے جواب دے لیتے ہیں مارے فتو اہلے مارے فتو اہلے کل زمانی امام ہم لوگوں کو اپنے امام زمانوں کو پہچاننا یعنی خدا کو پہچاننا کیوں چونکہ تمہارے ذہن کی رسائی مظہرِ الہی سے آگے ہوئی نہیں سکتی تو مظہر سے آگے اُڑی نہیں سکتے انسان اپنی آخری مرضوے پہ جائے گا تو مظہرِ خدا تک پہنچے گا اور مظہرِ خدا کون ہے امام ہے امام وہ ہوتا ہے جو تمامِ صفاتِ الہیہ کا مظہر ہو تمجھو میرے عزیزو ہم بلا وجہ نہیں پیدا کیا گئے ہم کو بنایا گیا ہے معرفت کے لیے خدا کی معرفت خدا کی معرفت کیسے ہوگی مظاہر کے دریئے مظاہر کون ہے امام اب اس لیے عشرے کا موضوع ہے معرفتِ امام یہ ہے معرفتِ امام کی ضرورت کہ اگر ہم نے امام کو پہچان لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچان لیا اپنے پروردگار کو پہچان لیا کہ مطلب جا ہے اپنی خلقت کے سبب کو پورا کر دیا اِسْحَلَا رَا 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 مُحَمَّدُ الرَّالِ جتنی معرفت ہوگی میں نے ارز کیا آپ کے سامنے جتنا انسان کے اندر معرفت پائی جائے گی اتنا انسان کے اندر غلامی پائی جائے گی فَإِذَا عَرَفُوْهُ عَبَدُوْهُ یہ کلی عدیہ امام نے کہ جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے جتنی معرفت ہوگی اتنا غلامی پائی جائے گی امام مدینہ سے چلے دو لفظیں آگے پڑھنا لگا چھوڑا رہا ہوں جگہ کو آپ دیکھیں مدینہ سے چلتے وقت کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں نہ جائیے وہاں نہ جائیے کہاں جا رہے ہیں وہاں تو یہ ہوگا بچوں کو ساتھ میں نہ لے جائیے خواتین کو نہ لے جائیے آپ کون ہوتے ہیں امام کو مشورہ دینے والے کس نے حق دیا ہے کہ حجتِ پروردگار کا کوئی مشورہ دے کبھی بھی امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا امام کے صرف اور صرف اعتاد کی جاتی ہے مردوں میں سب سے نزدیک امام حسین سے کون ہے دل پہات رکھیے اگر دل جواب نہ دے تو باتی کیا ہے عورتوں میں سب سے نزدیک امام حسین سے کون ہے اب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھا دیجئے کہ زینبو عباس نے کوئی ایک مشورہ دیا ہوں کہیں نہیں میں چاہرہ تیسی مدینے پر جگہ پر رک جاؤں چیکہ مسائل یہاں سے شروع ہو رہا لیکن کوئی ذہن میں سوچ کیا آیا تھا وہ بار بار ایسا لگنا جیسے چاہے رہا ہو کہ اس مسئلہ کے پہا جا بہرحال کوئی مشورہ آپ کو نہیں ملے گا اطاعت ہے آقا کے چہرے پر نظر ہے یہ چاہتے کیا ہیں کیوں اس لیے کہ مردوں میں کوئی عباس سے زیادہ حسین کو نہیں پہچانتا اور تمہیں کوئی زینب سے زیادہ حسین کو نہیں پہچانتا معرفت ہے معرفت بھی مجبور کرتی ہے اطاعت پر اچھا آپ میں سے کون ایسا نہیں ہے جو ہر لمحہ امام کی خدمت پر رہنا چاہتا ہے ہم اپنے تمام بناہوں کے باوجود شاہتے یہی ہیں کہ امام کے ساتھ رہے ہیں اور اپنے عمال پر شرمندہ بھی ہیں چونکہ ہم کو پتا ہے کہ امام حسین ہماری ہر حرکت کو جانتے ہیں اور انہیں ہمارے بارے میں سب پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں اور اسی لیے تمہلی اس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں کہ روتی ہوئی آنکھوں سے خدا سے کہے پروردگاری نشکوں کا واسطہ ہے مجھے مام سب چاہتے ہیں امام کے خدمت میں رہے ہیں امام حسین نے کہا مسلم ادھر آؤ جناہ مسلم قریب آئے کہا مسلم کوفے چلے جاؤ پھر کہوں گا ذمہ داری سے کہہ رہا مجھے دکھا دیجئے جناہ مسلم نے کہا آقا ان کو بھی دیجئے ہم آپ کے پاس علیمہ چاہتے ہیں امام کہہ کر کے چلے ہیں کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا مدینے میں اعلان کیا راستے میں ہر جگہ اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا اور جو نہیں آئے گا وہ کامیابے تک نہیں پہنچ سکتا مسلم کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور کو بھی دیجئے ہم آپ کے خدمت میں رہنا چاہتے ہیں کچھ نہیں مسلم کوفے چلے جاؤ سر جکایا چل دیئے کیوں معارفت ہے کہیں آپ نے جکھائیں گے جناہ مسلم نے بزرہ بھی کچھ کہا ہو کہ مولا کچھ بھی نہیں کوفے سے خطوط آئے ہیں خطوط کے جواب میں مسلم جا رہے ہیں کیوں تاکہ پتا چلے کہ تم ہماری خجت کی کیسے حفاظت کرتے ہو اب اس جملے کی فضاحت کے وقت نہیں رہے گا میں نے آپ کے سامنے عرض کرتا کہ تمہارے خطوط آئے ہیں یہ دعانے والے آخری تھے جو امام نے خط لکھا ہے مدین کوفے والوں کے نام اور میں بھیج رہا ہوں کس کو اپنے بھائی کو اپنے چچا کے بیٹے کو اور اپنے اہل بیت میں بھروسے من فرد کو اللہ رہ حسین ابن علی کا حسن انتخاب اور جب مسلم لکھ دیں گے وہاں کے حال آئے پھر میں تمہاری طرف آؤں گا جناع مسلم آگئے وقت نہیں رہ گئے میں نے تفصیل سے پہتاب کے سامنے جناع مسلم آئے امام حسین کا خط پر ہاں لوگوں نے بیعتیں کی اٹھارہ ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار تک کی روایت موجود ہیں کہ جناع مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گئی جناع مسلم نے خط میں لکھ دیا امام حسین کے کہ مولا کوفے کے حالات یہ ہیں ایسا نہیں جناع مسلم کو پتا نہیں ہے کہ امام جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں نہیں نہیں بلکہ جناع مسلم اپنی ذمہ داری عدا کرنا چاہتے ہیں کہ میری جس کام کے لئے بھیجا گیا ہوں وہ ذمہ داری عدا ہو جائے والنہ یہاں تو جانتا ہے حالات کیا ہے ادھر یزید کے جاسوسوں نے لکھا کوفے کے حالات سے باخبر کیا اس نے ابن زیاد کو بسرے سے کوفے بھیجا ابن زیاد ملعون کا آنا تھا کہ زمانہ بدل گیا اور جب اس نے لوگوں پر تحدید کی اور جس نے بھی مسلم کو پناہ دی اس کا خون حلال ہے اس کا گھر جلا دیا جاکت ساری باتیں نوبت یہ آئی کہ وہ مسجد کوفہ جس میں جناع مسلم جو نماز پڑھاتے تھے مسجد چھلک نہیں ہوتی تھی جب جناع مسلم مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو تیس آدمی لکھے کے موجود تھے اور جب نماز عشاء سے فارغ ہو کر پلٹے ہیں تو دس لوگ تھے اور جب باب القندہ سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے تھے اکیل کا لال کوفے میں تنہا ہوں میں کیوں پہاں آؤں اس مسئیبت کو شیئے کہ آج پہلی ہے آج پہلی تھی اور چاہتا ہوں کربلا کے پہلے شہید کا تذکرہ کروں کربلا کے سلسلے کا پہلا شہید کون بنی حاشب میں جناع مسلم دیبا چاہے کربلا ہے مسلم جو کربلا میں آنے والا ہے سب مسلم پر آ رہا جناع مسلم مسجد کوفہ سے باہر آئے ہر کوفے کے دروازے پر گئے کہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے کہ جا کر کہ میں مولا کو یہ بتا جائے کوفہ بدل گیا جانتے ہیں کہ مولا کو بتا ہے لیکن اپنے سمت آئی کروں نہیں کروں کوئی راستہ نہیں ملا دن میں ایک مسجد میں چھپ کے بیٹھ گئے مسلم رات آئے پھر چلے پھر کوئی راستہ نہیں اب نوبت ہی آگئی کہ بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں احساس زوف ہے ہر درجہ پیاس ہے مسلم پر پھر رات کی تاریخی مکنفی گلیوں میں گھومتے پھر رہے کبھی سے کوئی راستہ مل جائے کیا دیکھا ہے چبوترے پر ایک عورت بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی ہے جناع مسلم انہار پڑی شادہ سے پانی مانگا وہ اندر گئی کاسا لے کر کے آئے پانی دیا جناع مسلم کو پانی پی لیا جب اترے پہ بیٹھ گئے اس نے کہا کہ شیئر مسلم ابنی آخری آئے ہوگا یہاں نہ بیٹھ تو جو لوگ پریشان کر سکتے ہیں ان کے تلاش میں ہیں جناع مسلم نے کوئی جوان نہ دیا وہ پھر اندر چلی گئی کوئی دیر کے بعد پھر آئی تو جو کہا پھر بیٹھے ہوگو تو کہتی ہے مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میرے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا اپنے بھر چلا جا اتنا سننا دا گئے کہ حاشم کو جو سایا مسلم نسل اٹھایا کہ بیٹھے یہ بتا دے کہ کس کا دھان نہ ہو وہ کہا جا کہ تم کون ہو گان غریب ان بطن ہے بطن گان بدینہ نام کھا ہے کم اسے دے گھنے اتنا سننا دا گھنے ہاتھوں کو جوڑا اے آقا مجھے بات کر دو مجھے پتا کر دا کہ آپ مسلم میں یہ گھر ہزیں آئے راج پر عبادت میں بسر ہوئی ابھی نماز اور صبح کے تاقیبات سے فارغ نہ ہو گئے کہ مسلم کہ چاروں طرف سے گھر گھر گیا ساری باتوں کو چھوڑنا ہوں چاروں طرف سے گھر گھر گیا جنہاں مسلم مسلح سے اٹھے اسلحہ سلنا شروع کیا تو وہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے کہ سن نہیں رہی ہو چاروں طرف سے پوچھ آ گئی جب میں میرے زیرت گوانا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے دشمن کی والے گھر اللہ رہے زیرت اے مسلم اے مسلم تمہاری زیرت کو سلام سیدے سجاب کے دل کا جائزہ جو ایک تنیز کے گھر میں دشمان آ جائے گا وادہ نہ ہوا ہائے سردندان زہرہ کے گھر میں باہر آئے جنگ کی کپل میزر کا تفصیل سے معاف کیجئے گا باہر آئے جنگ کی خوب لاقل کا بیٹا کسے نہ رہتا یہ حیدر اکتر راہ کا بھتیجہ تھا اب باہر اس کا بھائی ہے حسین کا صفیر ہے لوٹے لوٹے دھوکے سے مسلم کو سیر کیا گیا نیتر کے لوگ ابن ازیاد کے سامنے آئے داروں نے مارا پر رکھے مسلم اشارے سے پانی مانا پانی ملا مسلم کو لیکن پی نہ سکے کیونکہ گندان مبارک شیدستا ہے کھون پانی میں کھون گیا مسلم نے پانی کو بھیگ دیا دوبارہ پانی ملا پھر پھر بھیگ دیا میں آواز دیکھیں اگر یہ میرے قسمت میں ہوتا کہ میں پی چکا ہوتا پیسے پی لیتے مسلم یہ کوفہ ہے ابن ازیاد کے سامنے لائے گیا مسلم ابن ازیاد کے سامنے کھڑے تھے کسی نے کہا امیر کو سلام کرو آواز اکرمالی امیر ان سے والہ حسین میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن ازیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا مسلم گئی تو اگر قتل ہی کرنا ہے تمہیں چند وسیلتیں کرنا چاہتا ہوں لوگ یہ وسیلتیں تمام ہوئی جلال مسلم کو لے کر کے بالا کھانے بھگیا دو منٹ مشکل سے جلال مسلم کو لے کر کے بالا کھانے بھگیا جلال مسلم نے کہا مولا دے دے دو رکت نماز کو اللہ رے خاندہ نے بنی حاشم کا طرز دو رکت نماز کو جنام مسلم نے نماز تمام کی جلال کی تلوار پلنا چاہتی ہے یا یہ کہ کوٹے سے ڈھکین دیا گیا مسلم کو بالا کھانے سے چلے مکہ کا روکیا آواز کی السلام علی کے یا باب اللہ ہوا کے گوشت و مسلم کے سلام چلا حسین ابن علی نے سنا والی کے سلام امام حسین پوزے کی طرف چل رہی کربلا کے طرف یہ غافلہ جا رہا ہے دو لوگ آتے ہوئے نظر آئے امام کچھ پوچھنا چاہتے تھے وہ راستہ مول کے چلے تھے امام کے ساکھیوں نے تاہ کو کیا جا کر کے ان کو منون سے ملے کہا تم نے راستہ کیوں بنن لیا کہا دیکھ رہے ہو حسین کہا تو کیا ہوا کہا مجھ سے کوفے کے حالات پوچھنے میں کیسے بتاتا کہ جب چلا تھا تو مسلم کے پیرو جلاش کے پیرو میں نصیبت ہی تھی لوگ جسی ہی دیکھیں بھی رہی تھی بس آخری منزلائی شام ہوئی قافلہ ایک جگہ پہ خیرہ لولا ہے کا مولا آپ نے دیکھا تھا جو دو آج میں گزرے تھے کہا میں نے ان سے اپنے بھائی کی خبر پوچھنا چاہیے لیکن لوگ ملکے چلے سے کام ہونا ہم نے ان کا پیچھا کیا ان کو دے کر گیا کہا کیا ہوا کام ہونا یہی بتا دے کس دور آئیے گا خیمے سے مطل کے جملے امام نے دھرو کر دے گا کہ اب ان سے کیا پردہ ہے بتا دے موزیز و خبر شہادت کے مسلم سب نے سن لی بس آخری جملے ہیں جتنا یاد ہے جتنا رو سکنا رونے نہ امام نے اولاد اقل کی طرف رکھیا کیا ارادہ ہے کہ مولا ہم بھی کوفے چلیں گے یا تم مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا پھر جو مسلم میں جام شہادت پیا ہے ہم بھی پی لیں گے امام اٹھے خیمے کے اندر آئے آتھے کے بیٹھے زینب ہم یقیقہ کو بلاؤں جناب مسلم کی بیگی ہے بارہ تیرہ سال کی امام نے بلائے فاس بٹھایا سر پتست شرطر پھیرا امامت کے گھر کی پلی تھی سمجھ گئی ایک مطلب چچا ماموں کے چہرے کو دیکھا مولا خیریت تو ہے مولا خیریت تو ہے مولا خیریت تو ہے کیا ہوا تھا کیا ہوا مری لانی کا مولا آپ کو اسے سر پر ہاتھ بھی رہے جسے یدیوں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے امام نے سیرے سے لگا لیا آج سے مجھے باب سمجھ لیا ہای جس بات یدیمہ مسلم سے حسین نے یک پرداؤ کیا تھا کاش سکینہ نے ندیکھا آخری جملہ آخری جملہ میرے عزیزوں اگر دیبا چکے مولا مسلم کی مجھے نہ ہوگی تو ہم مگر دے آخری جملہ جب کسی کا کوئی مرتا ہے تو جو وارث ہوتا ہے جو بیٹھتا ہے لوگاں کے دلاسہ دیتے تصریح دیتے عظیم اللہ حضور جکم ہم بھی آپ کے غم شریف ہیں اپنے اپنے جملوں میں جناب مسلم کی خواتین میں زوجہ مسلم ساتھ ہے قاسلے کے خیمہ لگایا گیا جناب مسلم کی زوجہ میں تھی ایک ایک آ کر کے دلاسہ دے رہا ہے بیوا ہوگی یہ زہر اگر لیا ہے جناب مسلم کی زوجہ آپ پاس کی حقیقی بہن رو گئیہ میرے عظیبو ابن فضلی نے پاس چاروں بھائی موجود ہیں اب یہ تاریخ لکھ تو نہیں نہیں لیکن تصور سے کرو کہ جناب عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ آجر کے بہن کے سامنے بیٹھے ہوگے کیا کہا ہوگا اے میری بہنہ گھبرا نہیں اے بہنہ تو تنا ناز ہوگا جس کے چار چار بھائی کیا اسے موجود ہو جس میں عباس جیسا بھائی ہو اے میری بہنہ عباس نے نظروں سے پہن سکا میری بہن دھابرا نہیں مجھے پوفے پہنچ رہے دے اگر تیرے شوہر کے انتقام میں عباس نے پوفے کی ہیر سے ہیر نہ بجھا دی تو مجھے عباس نہ کہنا لو میرے عزیزوں یہ قافلے پوفے پہنچا امام سجاد نے ہوا دی السلام علی قیاما کس کو سلام کیا دارون مارا پتے کو تجھا مسلم کا کیا کہا ہوا تھا سوچے مسلم کی ندر پھلی کبھی مسلم کا سر دیکھتی ہے کبھی عباس کا سر دیکھتی ہے اے بھائیہ را بود ہے آآآآآآآآ